کئی مرتبہ انسان کی زندگی میں اس طرح کا مرحلہ آتا ہے یا کچھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جس میں کہ اس کے اردگیرد کچھ ان کمپریہنڈبل قسم کے اس طرح کے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جو کہ اس کے لئے کمپریہنڈ کرنا جن کو بہت زیادہ پوسیبل نہیں ہوتا ہے تو دیس انسیڈنٹس ار کوائیٹ انکمپریہنڈبل فور دیٹ پرسن جس کو کہ وہ اپنی جتنا بھی علم حاصل کیا ہوتا ہے یا جتنے تجربات پہلے ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ انہیں الیبریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے یا اس کو ڈاجیسٹ نہیں ہو رہے ہوتے یا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے اور جانتے یا نہ جانتے ہوئے وہ انکونشیسلی یا کونشیسلی کونٹینیوسلی ان پر ریفلیکٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور ان کے متعلق سوچ و بچار میں مشغول بھی ہوتا ہے اور یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ اس کا حل کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اچانک سے ایک واقعہ یا ایک کوئی بات ایک سوچ ایک ایسی اس کی آنکھوں کے سامنے ہو جاتی ہے آ جاتی ہے جس پر کہ وہ اقدم سے کہہ اٹھتا ہے کہ ہاں this is it کہ یہ وہی بات ہے کہ جس کے کے لیے میں اتنی دیر سے سوچ رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا اور یہ جو آنسر ہے یا یہ جو واقعہ ہوا ہے اسی کے ذریعے سے مجھے دوسرے واقعے کو سمجھنے یا اس مئمہ کو حل کرنے کے لیے ایک کلو بھی مل گیا ہے اس طرح کی جو effect ہوتا ہے یا جو اس طرح کی incident ہوتا ہے اس کے مطابق جب وہ کچھ چیز discover کرتا ہے ایک نئی چیز کو اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے تو یہ جو learning اس طرح سے حاصل ہوتی ہے اس کو ہم discovery learning کے ذمرے میں لا سکتے ہیں جس کے کہ بہت سے gradually اور structural ways اور اچھے طریقے سے structure اس کو کیا گیا اور organize کیا گیا اور particularly یہ جو اچانک سے کوئی ایک واقعہ اس کے سامنے ہوتا ہے کوئی ایک سوچ اس کے دماغ میں آتی ہے ایک flash کی طرح سے ایک thought آتی ہے اور اس کے ذریعے سے اس کو دوسری واقعے کے متعلق ایک clue ملتا ہے یا ایک حل ملتا ہے اس particular effect کو ہم eureka effect کے نام سے جانتے ہیں eureka کا مطلب i found it ہوتا ہے یعنی کہ مجھے اس کا جواب مل گیا میں نے اس کو پا لیا اور اس کو ہم ایک اور نام سے بھی جس طرح سے کہ ایک moment of aha جس کو آپ کہتے ہیں کہ yes it is what i was trying to know and this is what i needed اور مجھے یہ مل گیا اس cancer so اس کو اس نام سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں یہ ایک moment ہوتا ہے جس میں آپ کو اچانک کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے کوئی راز کھل جاتے ہیں اسرار حل ہو جاتے ہیں مہمے حل ہو جاتے ہیں and you come to know towards a clue یا پھر ایک direct آپ کوئی cancer مل گیا یا کوئی clue مل گیا جس کے ذریعے سے کہ آپ اپنے دوسرے مہمے کو حل کر پاتے ہیں اس کا لنک ہسٹری میں جاتا ہے اور اس کو جس طریقے سے ہم یوریکا کا نام اس کو ملا اس کا تعلق اس research سے ہے جس کو کہ arch medias جو research جو arch medias جس کو ہم اردو میں جانتے ہیں اس کا جو کام جتنا بھی ہوا particularly mathematical domain میں اس کا جتنا کام ہے اسی کو ہی یہ credit دیا جاتا ہے لیکن یہ جو discovery learning کی type ہے یہ in itself ایک اچانک سے حاصل ہونے والی information کے ذریعے سے اس کو link کیا جاتا ہے اور ایک interesting سا واقعہ اس کے ساتھ سے منصوب کیا جاتا ہے جس میں کہ یہ ہے کہ جو high road 2 جو کہ اس وقت کے local ایک بادشاہ تھے انہوں نے arch medias کو ایک task دیا کہ find out یہ کرنا تھا کہ crown میں یا کسی بھی gold کی quantity میں کس حد تک silver کی ملاوٹ کی گئی ہے so the task was how to find out that whether or not the goldsmith has mixed silver in his crown so while he was taking bath when he gave this task arch medias didn't know کہ اس کو کس طرح سے solve کرنا ہے تو وہ ان کو اچانک سے حاصل ہوا when he was taking bath and he just found out کہ ان کی body volume کے ہی مطابق water gets displaced out of the bathtub اور اسی لامے انہیں خیال آیا ہے کہ اگر پیور گولد کا ایک slab insert کیا جائے اور اس سے کتنا پانی باہر آتا ہے اور پھر ایک crown کو insert کر کے جس میں مکسٹر ہونے کا اندیشہ تھا اس کو دیکھا جائے تو کیا ہمارے سامنے اس کا آنسر آئے گا نہیں اور پھر ایک ایک لرنگ کی ایک دفرنٹ طرح کی طرف اس نے ترویج کی اس نے راہ دکھائی اس مومنٹ آف ایکسپوریشن اور ایکسپوری کی مدد سے جس کو ہم ایک 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 جانتے ہیں